اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان بلحیب خزق اِلَّا لَّذِينَ آئِنُوا وَعَمِرُ الصَّوَالِ خَلِّي وَلَوَاسُوا الْحَمْتِ وَلْقَوَاسُوا الْسَقِرِ صَدَمَ اللَّهُ لَذِينَ نحمد رفور مسئلہ رسول کریم امار رفور وَعَوذِ بِاللَّهِ وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین اکرام اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں خالصاً اللہ کے ذکر کے لئے یہاں پہ اکٹھا کیا اور اپنی مسلوطیات سے وقت نکال کر اللہ کے لئے جنڈنے کا وقت افران کیا ہم اس کا جتنا بھی شکر ادار کریں وہ کم ہے دنیا کی مسلوطیات میں ہم نے زیادہ کھوڑ چکے ہیں کہ اللہ کے لئے وقت لکھانا پر زیادہ مشکل ہو چکے ہیں اللہ پاک نے قرآن بجید میں ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور ہم ہیں کہ فائدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خسارے میں انسان کیسے ہوگا جب وہ اللہ کے اعمال پر عمل نہیں کرے گا جب وہ نبی پاک صلی اللہ کی سنن پر عمل نہیں کرے گا تو یقیناً خسارے نہ ہوگا اور اس خسارے سے بچنے کے لئے اللہ پاک نے ہمیں کیا شاہد ہمائے کن لوگوں کے علاوہ جو کہ عمل صالح کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں شامل نہیں ہیں وَتَوَاسَو بِلْحَقِ جو کہ حق بار کی نصیرت کرتے ہیں وَتَوَاسَو بِلْصَبْل اور صدق کی تقیم کرتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ جو کہ عمل صالح نہیں کرتے اور جو حق بار کی نصیرت اور صبر کی نصیرت نہیں کرتے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں اور اس طرح خسارے میں ہے کہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھا کے یہ بتایا کہ انسان خسارے لیں ابھی ہم اگر اپنے گریبان میں جاکے ہمیں مطلب چاہ جائے گا کہ ہم بھی خسارے والوں میں ہیں یا فائدے والوں میں ہیں دنیا کے کاموں کے لئے انسان کتنا چطن کرتا ہے ہم تک میند کرتا ہے ایک چھوٹا سا دوباندار ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ خسارے میں نہ جائے خائدے میں جائے کوئی بڑا بزنس مین ہے تو اس کی بھی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ وہ خسارے میں نہ جائے بلکہ خائدے میں جائے کوئی ملازم ہے تو اس کی بھی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ وہ خسارے میں نہ جائے خائدے میں جائے مطلب کہ ہمارے جتنی بھی میند ہے وہ ساری کی ساری خسارہ سے بچنے کے لئے ہوتی ہیں یہ نادہ بات ہے کہ کچھ لوگ خسارہ وہ بھی زیادہ ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کوشش طرح یہی ہے کہ خسارے سے بچے رہے اور یہ وہ خسارے جو ہم نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے جبکہ اللہ پاہ نے خرمایا ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے جو کہ عملے سارے نہ کرے وہ انسان خسارے میں ہے جو کہ اگر کی نصیرت نہ کرے کوئی سامتہ ساتھ ہے جو صبر کی نصیت نہ کریں الحمدللہ سبحانہم دلاللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک صبر کی سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے جس کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کچھ عملِ صالح کرنے اس کے بعد حقات کی نصیت کرنی ہے اور صبر کی نصیت کرنی ہے عملِ صالح ہر بندہ اپنے اپنے تئی اپنے جتنی اس کی ازتادات ہوتی ہے وہ کر رہا ہے لیکن عملِ صالح صحیح تو وہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے ہاں قبول ہو جائے ہم عملِ صالح بھی کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبول بھی ہے کیونکہ ہمارے عملِ صالح میں بہت زیادہ خرامی ہوتی ہیں بہت زیادہ خامی ہوتی ہیں اس میں جو سب سے بڑی قرابی ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری ہم نے سفید جوڑا پہن دیا ٹوپی ساتھ میں سجا دی نماز کیلئے جا رہے ہیں اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ میں بڑا نیکی کا کام کروں اور جو مدل نیکی کا کام نہیں کرتا یہ تو اللہ کا معبود نہیں ہے ایک میں ہی صرف اللہ کا معبود یا نیکی کا کام میں ہی صرف کر رہا ہوں یہ جو بیٹھ ہوئے یہ نیکی کا کام نہیں کرتا ابھی ہم نے اپنے گریبار میں جانا چاہئے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ کسی پر تنجیر کریں یا کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ نے شکر اطاع رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توفید دیا ہے اور اس بندے کے لئے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہئے کہ یار اللہ اس کو بھی توفید دیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کو بیاروں کو یہ بیار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اطاع ہم سے زیادہ جا رہا ہے اور اللہ پاک کی تو تمام مخلوقات سے جانب جا رہا ہے اور پھر انسان سے خاص طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ سطر ہوں سے بھی زیادہ انسان میں آگے پھر یہ شرط نہیں دے گئی کہ مسلمان مسلمان ہونا اللہ پاک کا ہم پر خاص فضل و قرم ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں بیٹھ ہوئے اور الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن اللہ پاک کے انسان کا کہا ہے کہ میں انسان سے مدد کروں انسانوں میں پھر عیسائی بھی ہیں جوڑی بھی ہیں کفار بھی ہیں ہمشیقین بھی ہیں آتش پرست بھی ہیں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ پاک محبوب ہیں ایک دفعہ کا باقی ہے کہ عزیز اللہ علیہ السلام جب تبدیل کرتے کرتے ہیں اللہ پاک سے کہا کہ یہ میری بات نہیں مانتے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک اور محنت کر عزیز اللہ علیہ السلام پھر محنت کرنا شروع ہوگی محشش کرنا شروع ہوگی تبلیغ کرنا شروع ہوگی بہت سارا پر گزر گیا لیکن کوئی خاص اس کا نتیجہ پر آمندی ہوا پھر حضرت اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یاد نہ یہ میری بات نہیں مانتے یاد نہ ان کو سبق سکھائے کیونکہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اے لوگ اگر تمہارا اللہ سچا ہے اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سب کچھ سچ ہے تو ہم پہ پھر آزاد کیوں نہیں آتا ہم پہ پھر سزا کیوں نہیں آتی اپنے اللہ کو کہا کہ ہمیں سزا دے ہم پہ عذاب بھیجے اگر تم سچا ہے تو اپنے اللہ کو کہہ دے حضرت اللہ علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں یاد نہ ان کو سزا دے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگ ابھی بھی نہیں اور محنت کرو اور کوشش کرو حضرت اللہ علیہ السلام پھر محنت کرنا شروع ہوگی تبلیغ کرنا شروع ہوگی کر دے کر تیساڑھے نو سو ساٹھ گزر گئے اس دوران ایک دفعہ اللہ پاک حضرت اللہ علیہ السلام کو ترغیب کے لئے کہا کہ اے لوگ حافظ اگر مٹھی کے برطن بنائے جب اللہ کا حکم ہو تو آگے جو ہے وہ پیغمبر ہو تو وہ کیسے انہوں نے محنت سے شکت سے انتہائی کوشش سے انہوں نے مٹھی کے برطن بنائے انہوں نے صورتی سے تیار دیا جب پھر کر تیار ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگ اب ان کو توڑ دوں اب ان سارے برطنوں کو توڑ دوں حضرت اللہ علیہ السلام ہماری حالتہ اتنی میں نہ توڑ مشکت سے میں نے یہ برطن بنائے ہیں وہاں کو نہیں کہہ میں توڑ دیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں توڑ دیں لیکن میرے دن نہیں مانتا اللہ پاک نے کہا میں تمہیں سمجھانے یہ گام مجھ سے یہ ہے کہ یہ وہ برطن ہے جو کہ جنہیں جان نہیں ہیں یہ بالکل بے جان پتن ہیں تم نے مشکت سے محنت سے بنایا اور اپنے دل سے بنایا تمہیں ان سے محبت ہے جی یا اللہ مجھے ان سے محبت ہوگی ہے میں نے ان کو بنایا اس سے ان سے محبت ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا یہ میں ان سے تمہارے جو پتن ہے ان سے کئی منا زیادہ محبت کرتا تو میں کیسے ان کو سزا دے دوں حضرت اللہ علیہ السلام خیار کرتے کرتے آنے پھر اللہ پاک نے پکڑ گئے جی اس قوم کے لئے جو ان سے سب کو پتا ہے کہ پھر پانی نیچے سے میری اوپر سے بیار طرف سے پانی آیا اور اتنا پانی آیا کہ سوائے ان چند لوگوں کے اور چند جنواروں کے جن کو حضرت اللہ علیہ السلام نے کشنی میں بنایا تھا سب کی سب دنیا بھرک ہوگی اس لئے حضرت اللہ علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہتے ہیں کہ دوسرے آدم کیونکہ ان سے جب یہ عذاب آیا اللہ پاک نے دنیا میں کوئی بھی انسان باکے لئے بچا سوائے وہ لوگ جو کہ حضرت اللہ علیہ السلام کے ساتھ کشنی میں سوائے تو آدم انسانی ان کو اس لئے کہتے ہیں ہم چلے تھے کہ ہم خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں تو اس کے لئے جتنے بھی صلاح سے لہے الحمدللہ سارے کے سارے سب کا مقصد یہی ہے اللہ سے جوڑنا سب کا مقصد یہی ہے کہ تذکیر نفس کرنا اور ہر بندے کو اپنے سلسل سے عشق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے جس طرح کہ ہمارا نشکردی شادی سلسل ہے شکر الحمدلللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے ہر سلسل کی اپنی خوبی ہے ہمارے سلسل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ذکر بہت زیادہ ہے اتنے زیادہ ذکر ہے کہ باقی سلسل کے لوگ جب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ آپ لوگ اتنا زیادہ ذکر کر کے پاگل کیوں نہیں ہوئے جبکہ مالے شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسل کی تحادیث نعمت کے طور پر وہ بھی یہ ہے کہ جو بھی پاگل اس سلسل کے ذکر کو کرے گا وہ ٹھیک ہو گیا وہ جو ٹھیک ہوگا وہ پاگل تو نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی مجھے شکر اللہ آپ لوگ کچھ پرانے ہیں کچھ رہے ہیں جو جو جس جس سطح تک چلا ہے اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سلسل میں اللہ پاک نے کیا رکھا ہو رہا ہے ایسے ایسی برکارت ہیں اس سلسل میں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود اللہ کی شکر ادا کرنا شروع کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس میں ہم اتنا ذکر کر رہے ہیں اس ذکر سے بڑھ کر کوئی بندہ یہ نہیں گیا سکتا کہ اس ذکر سے بڑھ کر بھی ہمیں کوئی چیز ملے گی ملتا تو بہت کچھ ہے الحمدللہ سب کو ملا ہوگا لیکن جو سب سے بڑی چیز ملی ہے وہ یہ یہ ہے کہ ہم ہمیں سیسے کے ساتھ جوڑ اور دوسری سیسے میں یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بھی مسئلک کوئی تفریق نہیں ہے جو بھی مسئلک سے تعلق ہے کسی بھی انسان کا وہ آسکتا ہے اور لا ججل سیسے کے ساتھ جھوڑ سکتا ہے کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں کہ مسئلک کون سا ہونا چاہیے کون سا مسئلک زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہر مسئلک کے اپنی جگر پہ بہترین اور مکمل جائے ہر مسئلک قابل مہدرہ میں ہمارے لئے مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جوڑ جانا اللہ کے عبیم نبی پاک صلی اللہ صلی صلی اطباہ میں آ جانا یہی اصل مقصد ہے اور یہی تمام امیاء کا کام بھی یہی تھا یہ جو تمدیگ والے کام کرے ہیں وہ بھی یہی کرے ہیں لوگوں کو اکبار کی نصیت کرتے ہیں خود عمل سانے کرتے ہیں اکبار کی نصیت کرتے ہیں اور صبر کی ترکیم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس خسارے سے بچ جائیں چاہے وہ مدارس والے ہیں علماء ہیں خانگاہ ہیں مجاہدین ہیں ان سب کا مقصد ہے کہ عمل سالے سب سے پہلے اپنے آگ پہ عمل سالے لاغو کر لیں ہم عمل سالے کریں گے تو پھر دوسروں کو حق بات کی نصیت بھی کریں گے ان پہ اثر بھی ہوگا سبر کی نصیت کریں گے ان پہ اثر بھی ہوگا آپ دیکھیں کچھ مشہور علماء ہیں جو میڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں بندہ جب ان کو سنتا ہے تو دل کرتا کہ سنتا ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود عمل سالے کرنے والے خود کو محبوب ہو چکے ہے خود نیک ہے جو نیک بدل جب کوئی بات کرتا تو اسی دل میں رہتی تو جتنے بھی یہ نہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جو اسلام پھیل ہے وہ صوفیاء سے ہی پھیل علماء ہی اس میں شامل ہیں اور صوفیاء بغیر عالم کے صوفی حضرت ہمارے فرماتے ہیں بغیر علم کے صوفی میں اس مانتے دیں ہمارے سے سنے شکر عالم جو علم ہے اس کی ترطیب شروع ہے اور جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اس تو اتنا زیادہ علم ملے گا فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تدویر کی کتابیں کلاسے ہو رہی ہیں قرآن عربی کی کلاسے ہو جائیں کبھی اس میں مطلب سوشی عادت ہے لیکن پھر شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا قرم ہے کہ ساتھ علم بھی آسر کرنا ہے اگر کوئی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا لیکن ذکر کے ساتھ اگر لگ تو پھر اندھا پاک ضرور اس کی رہنمائی کرمائیں گے اور آپ پتہ ابھی بھی چلتا ہوگا کہ کچھ کام ایسے جو کہ آپ پہلے کرتے تھے سرسے سے پہلے اور بھی آپ سے رک جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ گانا بجانا سنرنا میں اپنی مثال دیتا کہ پہلے یہ تھا کہ گانے سنتے بھی تھے اور گانے آگے بھی فارور کرتے تھے لیکن اللہ نے یا کرم کیا سرسے ساتھ جو گئے ابھی گانا اچھا نہیں لگتا اگر کئی سے کچھ سننے کو مل بھی جائے تو برا لگتا بندہ کیا یعنی آپ کے کانوں کو گانا سکون نہیں دے رہا اس کی وجہ کیا کیونکہ آپ کے اندر اللہ پاکھ کا فیض آ چکے سرسے کا شیطانی کا اچھے نہیں لگیں گے ابھی آپ تلاوت سنیں گے آپ کو اچھے لگے گی نات سنیں گے آپ کو اچھے لگے اور قوالی کی میں اگر بات کہوں تو پہلے ہم قوالی پہلے بھی سنتے تھے ہمارے سار کوبر سے گزر جاتے تھی ابھی جب ہم قوالی سنتے تو ہم قوالی کے اندر چلیں اتنا زیادہ کہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی کہ اصل میں شاعر کیا نہ کیا چاہتے یہ جو شاعر لوگ ہوتے چاہے وہ دنیا داری ہوں چاہے صوفیاء شاعر ہوں ان سب دون اللہ پاک اپنا فیض متقل کرتے ہیں کچھ لوگ دنیا داری شاعری شاعر جتنے بھی گزر چکے ان کی شاعری آپ سنتے تو لازم آپ کے دل اثر ہوتا ہم اس زیادہ بارکی میں نہیں کہتے کہ ایک ہم صالح انسان نیک انسان ایک ہم نیک انسان ہونے کا دکھلاوہ کرنا ہمارے پاس شکر اللہ بلک بلک بھی نہیں بلکہ دکھلاوہ تو ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ دکھلاوہ ایسے کریں کہ سامنے بلک 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 یہ تو بلک 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 یہ تو صوفی ہوئی نہیں سکتا آپ نے دکھلاوہ کرنا تو ایبو دکھلاوہ کریں اپنی نیکی کا دکھلاوہ آپ نہیں کرنا نیکی آپ نے کرنی اللہ کے پاس وہ آپ بے چھپ کے جتنا کریں تو اپنے ہی زیادہ بہتر ہے فرد نماز آپ چھپ کے پڑھ نہیں سکتے وہ تو آپ نے جماعت پڑھ اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں بے شک آپ چھپ کے پڑھ نبی پاس سلام باقی نماز گرم آج کل ہمارے گھر مہور پر چھانی راہ میں سنن دیں نوا پھر یہاں تک جو عبادات گار کی عبادات والی راتیں ہوتی ہیں وہاں مسجدوں میں رش لگا ہو ہوتی خالص صدر اللہ کیلئے ہمیں جائیں کہ ہم گرمت ہیں یعنی گرمت ایسا محول ہم خود بنائیں بچوں کو بھی ترغیق دیں بہن بائن کو ترغیق دیں اگر کوئی بندہ زیادہ نہیں تو کم از کم یہ دو وزائد استاجی سے یا جو جو جس جس کا افراد ہے کسی بھی خدیقہ سے اجازت لے اپنے بہن بائی کو اپنے والدین کو اپنے دو وزائد ہر بندے کو لازم کروانا چاہیے کیونکہ جو بھی بندہ سرسے کے ساتھ آتے تو اس کے ساتھ اللہ باقی محلوقات بھی آتی ہیں موکلات بھی آتے ہیں جنات بھی ہیں اور فرشتے بھی تو جب نیک مخلوقات آتی ہیں تو پھر جو شریر مخلوقات ہیں ان کو حسد تو شیعاتین اس کے خلاف ہوتے جاتے ہیں ظاہر اسی بات ہے کہ ابھی جو بھی بندہ پاکستان کے حق میں ہوگا جو بھی ملک پاکستان کے حق میں ہوگا ایڈیا اس کا مخالف ہوگا کیونکہ ایڈیا کو پتہ ہے کہ یہ بندہ پاکستان کا حمایتی ہے تو ایڈیا اس کا مخالف آٹومیٹک ہو جائے گا اسی طرح جو بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتے تو شیعاتین اس کے خلاف ہوتے جاتے جو بندہ آمل بن جاتا ہے تو جو آمل بن جاتا ہے اس کی تو شیعاتین سیسید جنگ ہو جاتی ہے پھر رڑائی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کوئی بندہ ڈرکے بیٹھ کہ ابھی شیعاتین کے ساتھ میں جنگ نہیں کر ساتھ ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ سیسید کی مدد سیسید اللہ پاک کی مدد نبی پاس صلی اللہ ہمارے پاس موجود ہے چھوٹی موٹی پرشانیاں بیماریاں آتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی خوش لوگ جو اس سرسل سے پہلے لوگ آمل بھی تھے تو وہ جب کوئی عملیات کرتے تھے تو ان کے لئے پرشانی بن جاتی تھی یہاں تک کہ ہم نے سونا ہے کہ لوگوں کی بچوں کو روح سان ہوتا تھا اور ایسی ایسی نوبت آجاتی تھی کہ وہ بجارے آمل جو ہوتے تھے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ اصول بتانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آپ اصول پہ عمل کر اعملیات کرتے ہیں تو اللہ کے خضر سے آپ کو کوئی تقلیق نہیں ہوگی اگر چھوٹی موٹی ہوگی تو اللہ پاک سبب بھی ساتھ جائے یہ کوئی موٹی تقلیق آپ نے برداش بھی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کا محبوب بننے کے اللہ کی بلایت حصر کرنے کے چھوٹی موٹی تقلیق آپ نے برداش بھی کرنی ہے ابھی بنا بیٹھ جائے کہ میں تو تقلیق برداش نہیں کر سکتا بھئی تقلیق برداش رشتداروں کو بلا کے دوستوں کو بلا کے کوئی کام کیا جاتا تھا گندم کی کٹائی کی جاتی تھی یا جب بھی بڑا کام مسئل چھٹ ڈالنا ہوتا تھا تو اس کے لئے بلا لیتے تھی آج ہماری چھٹ ڈالنی آج کل لنٹر سسٹم ہے تو لوگ آتے تھی اس کو بھنگار بولتے تھے بھئی بھنگاری ہے آج تو جب بھنگاری آتی تھی تسارے مجھول کے کام کرتے تھے تو مشکت ہوتی تھی کوئی بلا اگر ٹھیک نہیں کی تھا تو وہ کہت تھا نہیں یار میرا رشتدار مجھ سے نراب ہی میں ٹھیک نہیں جاؤں بزر چاہے میں ہی کرتے ابھی بھی کرتے لیکن کم ہوگئے تو جب آپ کسی کی خدمت کے لئے جاتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے مشکت ہوتی ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنے کہ جب آپ نے کسی کو دم کرنی ہے تو تھوڑی سی مشکت آئی گی لیکن وہ اللہ کی برداش کریں اس پہ اللہ پاک آپ کو عجر بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ آپ لوگوں سے حدیع بھی لے رہے صدقہ کے بہت سارے فوائد ہیں کچھ چند میں آپ بتا دیں تو ایک یہ ہے جس کا آپ علاج کرتے ہیں اس سے صدقہ مثال مرگیوں کا عمل پکرے کا عمل یا اس کے علاوہ جو فیس ہوتی ہے اس لئے ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پیسے دیتا ہے تو اس کو اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کام جندی ہو جاتا ہے دوسری جب آپ پیسے دیتے ہیں جب آپ مرگیاں کرواتے یا بکرہ کرتے پیسے دیتے آگے پھر اس کے مزید تین ایس ہوتے ہیں غریبوں کو جاتا ہے مرکز کو جاتا ہے ایک انسان جو علاج موالجہ کر رہے خود رکھتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک انسان سپیشل اس کام کے لیے بیٹھا ہو ہے وہ تکلیم بھی برداش کرتا ہے مشاکت بھی برداش کرتا ہے تو اس گھر کے معاملات ہیں اس گھر کے خراجات ہیں وہ بھی اس سے پورے کرنے ہیں تو اس لیے صدقہ آپ لوگ دیا بھی کریں اور اگر آپ لوگ علاج کرتے تو صدقہ دیا بھی کریں اس سے یہ ہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اس کا جو ریاکشن آتا ہے جو لوڈ آتا ہے وہ بھی عامل پہ کم آتا ہے بہت سارے فوائد ہیں تو عامل تو خیر ان چیزوں کو ان چیزوں کے قطع نظر صحابہ اکرام سے یہ صحابت ہے نبی پاک صلی اللہ نے ایک دفعہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو دم کیا اور اس کو آرام آگئے اس نے سو بکریاں حجیر کے طور پر سکھے کے طور پر دیں تو یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے دم کیا اور اس کے عوض میں سو بکریاں لے نبی پاک صلی اللہ یہ مقدمہ پہنچا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ میں نے دم آرام آگئی تو میں نے سو بکریاں مجھے دی تو میں نے لینی قبول فرما یہ مال پاک ہے اور اتنا پاک ہے کہ اس پیسے ایسا لے تو اس وجہ سے آپ یہ لوگ کی تاویلات کچھ لوگ جو علاج مواجہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں علاج کے پیسے نہیں لینا چاہئے بھئی کیوں نہیں لینا چاہئے تم لوگ علاج کرو مفت میں کرو تمہیں اگر اپنا شیخ اجازت دیتا بھی مفت میں کرو بلکہ کچھ سلاسل میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ پیسے نہیں لے میرے جاننے والا تھا اس نے کہا جی میں اگر دم کے پیسے لے تو میرا دم اثر نہیں کرتا میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے سسلے میں یہ چیز ہوگی اس کی شیخ حکم یہ ہوگا کہ آپ پیسے لے نہیں کہتا جی میں اگر پیسے لے تو میرا دم اثر نہیں کرتا تو میں نے کہا ہم تو اگر پیسے نہ لے تو دم اثر نہیں کرتا ہم پیسے لے 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 تو دم زیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ ہماری شیخ کا حکم ہے جب شیخ کا حکم آجے تو ہمیں آگے سے تعلیلات کرنی نہیں چاہیے شکر اللہ لوگوں کو آرام آتی ہے آرام کس نے دینا ہے شفاہ کس نے دینا اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ کے طور پر استعمال کرنے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ذریعہ کے طور پر استعمال کرنے کسی کے پاس کوئی غریب ہے اس کے ریعت بھی دیتے ہمارے استاج اللہ پاک کو کچھ رکھ آج نہیں ہے وہ سفر پر گئے ہوئے واپس نہیں پہنچ سکے خات بھائی نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے بیان کرنے میں کوئی عالم دی تو ہوں نہیں بس سسرے کا ایک فیض ہے شکر الحمد اللہ کہ تھوڑا امید اللہ پاک سے آخرت میں تو کمیابی ملے کی ملے کی انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی ناکامی اور نامرادی نہیں ملے گئی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سسرے کا فیض سب کو نصیق کر رہے اور ہمیں اس کے جتنے بھی اصول ہیں پر زیادہ جتنے بھی آذرین مجلس ہیں کی جو بھی جائز آجت ہے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفای کام لا عجل آتا فرما جتنے لوگ ضرورت مند ہیں کی ضرورت کو پور فرما ہیں جتنے لوگ رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں یا نیک صالح ان کے مطابق رشتے آتا فرما کیا مراحمین جو لوگ بروزگار ان کو حلال روزگار نصیب فرما کیا مراحمین جو لوگ صاحب روزگار ان کو صاحب اولاد بنا جو لوگ صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا کیا مراحمین جن کے عزیز و اقار والدین اسادزہ اس دنیا سے خصو ہو چکے سب کی کامل مفت جن کے والدین حیات ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق ادا کر یا رحم رحم آل فلسطین کی حفاظت فرما یا رحم حرم شریف مسئل اقصہ کی حفاظت فرما یا رحم رحم اور دیگر جتنے بھی سلسلے کے لوگ ہیں سب گروں کی جان و مال کی حفاظت فرما ہمارے شیخ کو سرطاج زمانہ بنا چکا یا رحم رحم ہمارے شیخ عمر کے اندر برکتیں عطا فرما عمل کے اندر برکتیں عطا فرما یا رحم رحم جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں یا رحم رحم جتنے بھی جو حیات ہیں جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں یا رحم رحم ہمیں ایمان والی امن والی سلامتی والی زندگی نصیب کرما ایمان پر یا رحم نصیب کرما یا رحم 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 والی خزل والی بارش نصیب کرما صلو اللہ تعالی محمد والی و اصحاب جماعی رحم تکا یا رحم 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 آم